کیا تم دیکھ نہیں رہے ابنِ ولید چپسہ ہو گیا ہے ایک سالار اپنے ایک ساتھی سالار سے کہہ رہا تھا خدا کی قسم میں نہیں مانوں گا کہ ابنِ ولید تھک گیا ہے یا مسلسل مارکوں سے اکتا گیا ہے اور میں یہ بھی نہیں مانوں گا کہ ابنِ ولید ڈر گیا ہے وہ اپنے مستقر سے اتنی دور دشمن ملک کے اندر آ گیا ہے دوسرے سالار نے کہا لیکن میں اسے کسی سوچ میں ڈوبا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں ہاں وہ کچھ اور سوچ رہا ہے پوچھ نہ لیں ہم نہیں پوچھیں گے تو اور کون پوچھنے آئے گا خالد رضی اللہ عنہ سوچ میں ڈوب ہی جایا کرتے تھے یہ ایک مارکے کی فراغت کے بعد اگلے مارکے کی سوچ ہوتی تھی وہ سوچ سمجھ کر اور تمام سر دماغی قوتوں کو بروے کار لاکر لڑا کرتے تھے دشمن کے پاس بے پناہ جنگی قوت تھی وہ گہری سوچ کے بغیر اپنی فوج کی برتری اور افراد کے بلبوتے پر بھی لڑ سکتا تھا مسلمان ایسا خطرہ مول نہیں لے چکتے تھے ان کی تعداد کسی بھی مارکے میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ نہیں تھی ان کی تعداد پندرہ اور اٹھارہ ہزار کے درمیان رہتی تھی ایک ایک مجاہد کا مقابلہ تین سے چھے کفار سے ہوتا تھا لہٰذا انہیں اقل اور ہوشمندی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی ایسی اقل اور ہوشمندی میں خالد رضی اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہ تھا انہی اوصاف کی بدولت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کی تلوار کہا تھا جذبہ تو خالد میں تھا ہی لیکن انہیں دماغ زیادہ لڑانا پڑتا تھا ہر مارکے سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ جاسوسوں سے دشمن کی قیفیت اور اس کی زمین اور نفری وغیرہ کی تفصیلات معلوم کر کے گہری سوچ میں ڈوب جاتے پھر اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرتے تھے لیکن فرانس کی جنگ کے بعد ان پر ایسی خاموشی تاری ہو گئی تھی جو کچھ اور ہی قسم کی تھی ان کی اس خاموشی کو دیکھ کر ان کے سالار کچھ پریشان سے ہو رہے تھے یہ فراز سے ہیرہ کی طرف کوچ پچیس زی قائدہ بارہ ہجری سے دو روز پہلے کا واقعہ ہے تین چار سالار خالد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں جا بیٹھے ابن ولید سالار قاقہ بن عمر نے کہا خدا کی قسم جس سوچ میں تو ڈوبا ہوا ہے اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں تجھے اکیلا پریشان نہیں ہونے دیں گے خالد رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور مسکرائے ابن عمر ٹھیک کہتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا میں جس سوچ میں پڑا رہتا ہوں اس کا تعلق کسی لڑائی کے ساتھ نہیں کچھ ہمیں بھی بتا ابن ولید ایک اور سالار نے کہا خدا کی قسم تو پسند نہیں کرے گا کہ ہم سب تجھے دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں نہیں پسند کروں گا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تم میں سے کوئی بھی پریشان ہوگا تو یہ مجھے ناپسند ہوگا میں کسی لڑائی کے لئے کبھی پریشان نہیں ہوا تین تین دشمنوں کی فوجیں مل کر ہمارے خلاف آئیں میں پریشان نہیں ہوا میں نے خلیفت المسلمین کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رومیوں کو جا للکارا میں نے ایک خطرہ مل لیا تھا میں پریشان نہیں ہوا مجھے ہر میدان میں اور ہر مشکل میں اللہ نے روشنی دکھائی ہے اور تمہیں اللہ نے حمد دی ہے کہ تم اتنے جرری دشمن پر غالب آئے اب میری پریشانی یہ ہے کہ میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں لیکن تم دیکھ رہے ہو میں کہاں ہوں اور میری ذمہ داریاں کیا ہیں کیا میں اس فرض کو چھوڑ کر حج کا فرض ادا کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا میرے رفیقوں میرا دل میرے قابو سے باہر ہو گیا ہے خدا کی قسم یہ میری روح کی آواز ہے کہ ولید کے بیٹے کیا تجھے یقین ہے کہ تو اگلے حج تک زندہ رہے گا مجھے یقین نہیں میرے رفیقوں ہم نے جن دو دشمنوں کو شکستیں دی ہیں ان کی جنگی طاقت تم نے دیکھ لی ہے اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ تمام قبیلیں فوراں ان سے جا ملتے ہیں ابھی ہمیں بڑی خون ریز جنگیں لڑنی ہے فارسی اور رومی تیار ہو کر ہم سے شکستوں کا انتقام لیں گے میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی چند روز رہ گئی ہے اور میرے رفیقوں میں کچھ بھی نہیں تم کچھ بھی نہیں صرف اللہ ہے جو ہمارے سینوں میں ہے وہی سب کچھ ہے پھر میں کیوں نہ ان کے حضور ان کے عظیم گھر میں جا کر سزدہ کروں کیا تم مجھے اجازت دھوگے کہ میں اپنی طرف سے تم سب کی طرف سے اور ہر ایک مجاہد کی طرف سے خانہ کعبہ جا کر اللہ کے حضور شکر آدھا کروں بے شک بے شک ایک سالار نے کہا کون رت کر سکتا ہے اس جذبے کو اور اس خواہش کو جو تُو نے بیان کی ہے لیکن تُو حج پہ جائے گا کیسے ابنِ ولید مصنع بن حارسہ نے پوچھا پیچھے کچھ ہو گیا تو میں کسی لڑائی میں مارا جاؤں گا تو خدا کی قسم تم یہ نہیں سوچو گے کہ اب کیا ہوگا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرے نہ ہونے سے تمہارے حوصلے ٹھٹ جائیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ربِ کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا قاقہ بن عمر نے کہا ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوگا تو وہ اسلام کے پرچم کو گرنے نہیں دے گا یوں کر ابنِ ولید آج ہی قاسد کو روانہ کر دے کہ وہ امیر المؤمنین سے اجازت لے آئے کہ تُو حج پہ جائے سکتا ہے جس سوچ نے مجھے پریشان کر رکھا ہے وہ یہی سوچ ہے خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا میں جانتا ہوں امیر المؤمنین اجازت نہیں دیں گے انہیں یہاں کے حالات کا علم ہے اگر وہ اجازت دے بھی دیں تو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ دشمن کو پتا چل جائے گا کہ ابنِ ولید چلا گیا ہے میں اپنے لشکر کو بھی نہیں بتانا چاہتا کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں میں بہت کم وقت میں جا کر واپس آنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ولید کے بیٹے مصنع بن حاریسہ نے کہا تُو نہیں جانتا کہ تُو جو کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیا کرتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا انسان کو حمد کرنی چاہیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا اور کس راستے سے جاؤں گا خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں پہلے یہ بتایا کہ وہ کیا کریں پھر وہ راستہ بتایا جس راستے سے انہیں حج کے لئے مکہ جانا اور آنا تھا حج میں صرف چودہ دن باقی تھے اور فراز سے مکہ تک کی مسافت تیز چلنے سے اڑائی مہینے سے کچھ زیادہ تھی خالد رضی اللہ عنہ کو کوئی چھوٹا راستہ دیکھنا تھا لیکن کوئی راستہ چھوٹا نہیں تھا خالد رضی اللہ عنہ تازر خاندان کے فرد تھے قبول اسلام سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں بڑے لمبے اور کٹھن سفر کیے تھے وہ ایسے راستوں سے بھی واقف تھے جو عام راستے نہیں تھے بلکہ وہ راستے کہلاتے ہی نہیں تھے خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو ایک ایسا ہی راستہ بتایا خدا کی قسم ابن ولید مصنع بن حارسہ نے کہا تیرا دماغ خراب نہیں ہوا پھر بھی تُو نے ایسی بات کہہ دی جو ٹھیک دماغ والے نہیں کہہ سکتے تُو جو راستہ بتا رہا ہے وہ کوئی راستہ نہیں وہ ایک علاقہ ہے اور اس علاقے سے سہرہ کی ہوائیں بھی ڈرڈر کر گزرتی ہیں کیا تُو مرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں جانتا کیا میں اس علاقے سے واقف نہیں جس اللہ نے ہمیں اتنے زبردست دشمنوں پر غالب کیا ہے وہ مجھے اس علاقے سے بھی گزر دے گا خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی مسکراہت سے کہا جس میں عظم اور خود اعتمادی تھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم مجھے جانے سے نہیں رکو گے اور میرے اس راز کو اس خیمے سے باہر نہیں جانے دو گی میں یہ راز امیر المؤمنین سے بھی چھپا کر رکھوں گا اگر امیر المؤمنین بھی حج پر آ گئے تو کیا کرے گا تُو ایک سالار نے پوچھا میں ان سے اپنا چہرہ چھپا لوں گا خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب میرے لئے دعا تو ضرور کرو گے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس طرح تم سے آمل ہوں گا کہ تم کہو گے کہ یہ شخص راستے سے واپس آ گیا ہے زیادہ تر مورخین خصوصاً تبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بارہ ہجری کا حج کی اس طرح ادا کیا ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی اور انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا یہ خطرہ ہر لمحے موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر جوابی حملہ کریں گی اس خطرے کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ وہاں سے غیر حضیر نہیں ہو سکتے تھے لیکن حج کا عظم اتنا پکا اور غواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہرا کو کوچ کر رہا تھا حضرت خالد نے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ ہراول تھا دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ اقب میں تھا خالد رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر اعلان کر آیا کہ وہ اقب کے ساتھ ہوں گے لشکر کو ہرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلان جگہ دشمن حملے کی تیاری کر رہا ہے اب ایسی صورت نہیں تھی لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے ان کے جسم شل ہو چکے تھے حضرت خالد نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا اس وجہ کا تین سالاروں اور خالد رضی اللہ عنہ کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا وہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کو کوچ کے دوران لشکر کے اقبی حصے سے کھیسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا لشکر اکتیس جنوری چھے سو چوتیس عیسوی کے روز چل پڑا تاریخ میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد رضی اللہ عنہ اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے کسی بھی موریخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حچ کو گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی انٹوں پر سوار تھے جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف انٹ گزر سکتا تھا گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا سہراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے تھے مسافر ادھر سے گزرنے کی جورت نہیں کرتے تھے سہرائی قضاء اور بڑے پائمانے پر رہزنی کرنے والے انہیں علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ خزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جورت نہیں کرتے تھے اس دور میں سہرہ کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے خالد رضی اللہ عنہ نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے زندہ گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا لیکن خالد رضی اللہ عنہ دنوں کی مسافت منٹوں میں تائے کرنے کی کوشش میں تھے انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا لیکن سنکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں یہ کئی کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے بعض گول اور بعض ستنوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے ایسے نشیب بھول بھولیوں کی طرح تھے ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا گھوم پیر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا اور سمجھتا تھا کہ وہ بہت سا فاصلہ تائے کر آیا ہے حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مرتا تھک کر چور ہو جاتا تھا پانی پی پی کر پانی کا زخیرہ وہیں ختم ہو جاتا تھا اس دور کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ سہرہ کے اس حصے کی صعوبتیں دشواریاں اور وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے کئی جگہوں پر اونٹ یوں بیدک گئے جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی اونٹ سہرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کی بھی پو پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے اونٹ خطروں کو بھی دور سے سنگ لیتا ہے خالد رضی اللہ عنہ کے مختصر سے خافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بٹکے ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور پیچھے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا زیادہ خطرہ سہرائی سامپ کا تھا جو دیڑ یا زیادہ سے زیادہ دو بالشت کا ہوتا ہے یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سامپوں کی طرح آگے کو نہیں رہنتا بلکہ پہلو کی طرف رنگتا ہے انسان یا جانور کو ڈس لے تو دو چار منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے سہرائی بیچھو اس سامپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے ایک موریخ یاقوبی نے خالد رضی اللہ عنہ کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے اس نے اپنے دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک موجزے وہ تھے جو خدا نے پیغمبروں کو دکھائے اور خالد رضی اللہ عنہ کا یہ سفر ان موجزوں میں سے تھا جو انسان اپنی خدادات قوتوں سے کر دکھایا کرتے ہیں حضرت خالد اپنے ساتھیوں سمیت بروقت مکہ پہنچے انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفت المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے آئے ہوئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق اپنا سر اس طرح سے منڈوا دیا انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے فریضہ حج ادا کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زادے راہ اکھٹا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے تمام معرق متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ عنہ اس وقت ہیرہ پہنچے جب فوراز سے چلا ہوا ان کا لشکر ہیرہ میں داخل ہو رہا تھا لشکر کا اقب حصہ جس کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی ہیرہ سے کچھ دور تھا خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے اقبی حصے سے جاملے اور ہیرہ میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فوراز سے آ رہے ہوں معرقوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالارے آلہ خالد رضی اللہ عنہ اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چاہمگوئیاں ہونے لگیں لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی اگر لشکر کو خالد رضی اللہ عنہ خود بھی بتاتے کہ وہ حچ کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا مشہور موریخ تبری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ مطمئن تھے کہ انہیں مقا میں کسی نے نہیں پہچانا چار مہینے گزر گئے کسرہ کے خلاف جنگی کا روایاں ختم ہو چکی تھی عراق کا بہت سا علاقہ کسرہ سے چھین کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا کسرہ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی فارسی آتش پرستوں کے نامور جرنیل قارن، ہرمز، بہمن جازویا اینڈریز غر، زوربہ اور زرمہر اور دوسرے جنگی جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی اب تو پورے عراق میں اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بددو اور ڈاکو کہا گیا تھا سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلا دیا تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرہ میں چار مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی محلت دی اور اس خیال سے کہ جنگی ترتیب بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنا لیا مئی چھے سو چوتیس عیسوے کے آخری ہفتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا جس کا پہلا فقرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کے مطالق تھا جس کے مطالق خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن تھے کہ امیر المؤمنین اس سے بے خبر ہیں خط میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حج کا اشارہ کر کے صرف اتنا لکھا تھا آئندہ ایسا نہ کرنا باقی قط کا مطن یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عطیق بن ابو قحافہ کی طرف سے خالد بن ولید کے نام یاد رہے کہ امیر المؤمنین اول ابوبکر کہلاتے تھے لیکن ان کا نام عبداللہ بن ابو قحافہ تھا اور عطیق ان کا لقب تھا جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا السلام علیکم تعریف اللہ کے لئے جس کے سوا کوئی معبود نہیں درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیرہ سے کوچ کرو اور شام سلطنت رومہ میں اس جگہ پہنچو جہاں اسلام لشکر جمع ہے لشکر اچھی حالت میں نہیں مشکل میں ہے میں اس تمام لشکر کا جو تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے اور اس لشکر کا جس کی مدد کو تم جا رہے ہو سپہ سالار مقرر کرتا ہوں رومیوں پر حملہ کرو ابو عبایدہ اور اس کے ساتھ کے تمام سالار تمہارے ماتحت ہوں گے ابو سلیمان خالد رضی اللہ عنہ کا دوسرا نام پختہ عظم لے کر پیش قدمی کرو اللہ کی حمایت اور مدد سے اس مہم کو پورا کرو اپنے لشکر کو جو اس وقت تمہارے پاس ہے دو حصوں میں کر دو ایک حصہ مسانہ بن حاریسہ کے سپرت کر جاؤ ایراق سلطنت فارس کے مفتوحہ علاقوں کا سپہ سالار مسانہ بن حاریسہ ہوگا لشکر کا دوسرا حصہ اپنے ساتھ لے جاؤ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے اس کے بعد یہیں واپس آ جانا اور اس علاقے کے سپہ سالار تم ہوگے تکبر نہ کرنا کہ تکبر اور غرور تمہیں دھوکہ دیں گے اور تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤگے کوتا ہی نہ ہو رحمت و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نیک عامال کا صلح اللہ ہی دیا کرتا ہے خط پڑتا ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں کو بلائیا اور کچھ کھسیانہ سا ہو کے انہیں بتایا کہ ان کے خفیہ حچ کا امیر المؤمنین کو پتا چل گیا ہے اور میں خوش ہوں اس پر کہ فراغت ختم ہو گئی ہے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ہم شام جا رہے ہیں حضرت خالد تو جیسے میدان جنگ کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے خیلے اور شہر میں بیٹنا انہیں پسند نہ تھا انہوں نے سالاروں کو خط پڑھ کر سنایا اور تیاری کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا مورقوں نے لکھا ہے کہ حضرت خالد نے تمام صحبہ اکرام کو اپنے ساتھ رکھا صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو لشکر میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ولید کے بیٹے مسننہ بن حاریسہ نے کہا خدا کی قسم میں اس تقسیم پر راضی نہیں ہوں جو تو نے کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے صحبہ اکرام کو بھی صحیح تقسیم کر کے آدھے صحبہ اکرام تیرے ساتھ جائیں گے آدھے میرے ساتھ رہیں گے کیا تو نہیں جانتا کہ انہی کی بدولت اللہ ہمیں فتح عطا کرتا ہے خالد رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی تقسیم مسننہ بن حاریسہ کی خواہش کے مطابق کر دی اور اپنے لشکر کے سالاروں کو حکم دیا کہ جتنی جلی ممکن ہو تیاری مکمل کر لیں اور یہ نہ بھولنا کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی مدد کجا رہے ہیں جو وہاں مشکل میں فسے ہوئے ہیں خالد رضی اللہ عنہ نے کہا ضائع کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک سانس جتنا وقت بھی نہیں مسلمانوں کا وہ لشکر جو شام میں جا کر مشکل میں فس گیا تھا وہ ایک سالار کی جلد بازی کا اور حالات کو قبل از وقت نہ سمجھ سکنے کا نتیجہ تھا اس نے شام کے اندر جا کر رومیوں پر حملہ کرنے کی اجازت امیر المؤمنین سے اس طرح مانگی جس طرح وہ خود آگے کے احوال و قبائف کو نہیں سمجھ سکا تھا اسی طرح اس نے امیر المؤمنین کو بھی گمراہ کیا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دانشمند انسان تھے انہوں نے اس سالار کو حملہ کرنے کی کھولی چھٹی نہ دی بلکہ یہ لکھا رومیوں سے ٹکر لینے کی خواہش میرے دل میں بھی ہے اور یہ ہماری دفاعی ضرورت بھی ہے رومیوں کی جنگی طاقت کو اتنا کمزور کر دینا ضروری ہے کہ وہ سلطنت اسلامیہ کی طرف دیکھنے کی جرد بھی نہ کر سکیں لیکن ابھی ہم ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تم ان کے خلاف بڑے پیمانے کی جنگ نہ کرنا محتاط ہو کے آگے بڑھنا تاکہ خطرہ زیادہ ہو تو پیچھے بھی ہٹ سکو تم یہ جائزہ لینے کے لئے حملہ کرو کہ رومیوں کی فوج کس طرح لڑتی ہے اور اس کے سالار کیسے ہیں امیر المؤمنین نے صاف الفاظ میں لکھا کہ اپنے لشکر کو ایسی صورت میں نہ ڈالنا کہ پسپائی اختیار کرو اور تمہیں اپنے علاقے میں آ کر بھی پناہ نہ ملے اس سالار کا نام بھی خالد تھا خالد بن سعید لیکن میدان جنگ میں وہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی گرد پاک کو بھی نہیں پہن سکتا تھا اسے جن دستوں کا سالار بنایا گیا تھا وہ سرحتی فرائض سرانجام دینے والے دستے تھے ان میں لڑنے کی اہلیت تھی اور ان میں لڑنے کا جذبہ بھی تھا لیکن انہیں جنگ کا ویسا تجربہ نہ تھا جیسا خالد رضی اللہ عنہ کے دستوں نے حاصل کر لیا تھا امیر المؤمنین نے خالد بن سعید کو اپنی سرحدوں پر پہرہ دینے کے لئے بھیجا تھا ان دستوں کا ہیٹ کوارٹر تیما کے مقام پر بنایا گیا تھا بعض مورقوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی پائے درپے کامیابیاں دیکھ کر خالد بن سعید کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے فارس کو شکستیں دی ہیں تو وہ رومیوں کو ایسے ہی شکستیں دے کر خالد رضی اللہ عنہ کی طرح نام پیدا کرے ابن حشام اور ایک یورپی مورخ ہنری سمیت نے یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفت المسلمین خالد بن سعید کی قیادت اور صلاحیتوں سے واقف تھے اسی لئے انہوں نے اس سالار کو بڑی جنگوں سے دور رکھا تھا لیکن وہ اس کی باتوں میں آگئے خالد رضی اللہ عنہ نے بھی فراز کے مقام پر رومیوں سے ٹکر لی تھی لیکن سرحد پر مارکہ لڑا تھا انہوں نے آگے جانے کی غلطی نہیں کی تھی خالد بن سعید نے امیر المؤمنین کا جواب ملتے ہی اپنے دستوں کو کوچھ کا حکم دیا اور شام کی سرحد میں داخل ہو گئے اس وقت شام میں ہرقل رومی حکمران تھا جسے جنگوں کا بہت تجربہ تھا رومیوں کی اپنی جنگی تاریخ اور روایات تھی وہ اپنی فوج کو انہی کے مطابق ٹریننگ دیتے تھے یہ تقریباً انہی دنوں کا واقعہ ہے جب خالد رضی اللہ عنہ فراز کے مقام پر رومیوں فارسیوں اور عیسائیوں کے متحدہ لشکر کے خلاف لڑے اور انہیں شکست دی تھی اس سے رومی محتاد مستاد اور چوکس ہو گئے تھے انہوں نے اپنی فوج کو ہر لمحہ تیار رہنے کا حکم دے رکھا تھا خالد بن سعید نے آگے کے احوال و قوائف معلوم نہ کیے کوئی جاسوس آگے نہ بھیجا اور اندھا دھند بڑھتے گئے آگے رومی فوج کی کچھ نفری خیمزن تھی خالد بن سعید نے دائیں بائیں دیکھے بغیر اس پر حملہ کر دیا رومیوں کا سالار باہان تھا جو جنگی چالوں کے لحاظ سے خالد رضی اللہ کے ہم پلا تھا خالد بن سعید نہ سمجھ سکا کہ رومیوں کی جس نفری پر اس نے حملہ کیا ہے اس کی حیثیت جال میں دانے کے برابر ہے وہ انہی میں علج کے رہ گیا تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتا چلا کہ اس کے اپنے دستے رومیوں کے گھیرے میں آگئے ہیں اور اقب سے رومی ان پر حلہ بلنے کے لئے بڑے آ رہے ہیں خالد بن سعید کے لئے اپنے دستوں کو بچانا ناممکن ہو گیا اس نے یہ حرکت کی کہ اپنے محافظوں کو ساتھ لے کر میدان جنگ سے بھاگ گیا اور اپنے دستوں کو رومیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا مسلمانوں کے ان دستوں میں مشہور جنگجو اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل بھی تھے اس عبدر صورتحال میں انہوں نے اپنے حراسان دستوں کی کمان لے لی اور ایسی چالیں چلی کہ اپنے دستوں کو تباہی سے بچا لائے جانی نقصان تو ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی تھی خالد بن سعید کے بھاگ جانے سے تمام دستوں کے جنگی قیدی بننے کے حالات پیدا ہو گئے تھے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں خالد بن سعید کو معذول کر کے مدینہ بلا لیا خلیفت المسلمین کے غصے کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے خالد بن سعید کو بھری محفل میں بزدل اور نالائق کہا خالد بن سعید خاموشی کی زندگی گزارنے لگا اس سے زیادہ افسردہ آدمی اور کون ہو سکتا تھا آخر خدا نے اس کی سن لی بہت عرصے بعد جب مسلمانوں نے شام کو میدان جنگ بنا لیا تھا خالد بن سعید کو وہاں ایک دستے کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی اس نے اپنے نام سے شکست کا داغیون دھویا کہ بے جگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رجل اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس مشاورت کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا اس مجلس میں جو اکابرین شامل تھے ان میں عمر عثمان علی تلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس ابو عبیدہ بن جراح معاز بن جبل عبی بن قعب اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خاص طور پر قابل ذکر ہیں میرے دوستوں خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ شام کی طرف سے رومیوں کے حملے کا صد باب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیریں سوچی تھی ان پر عمل کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محلت نہ ملی آپ انتقال فرما گئے اب تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل جنگی تیاری مکمل کر چکا ہے اور ہمارا ایک سالار شکست کھا کر بھی آ گیا ہے اگر ہم نے رومیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی تو ایک تو اپنے لشکر زیادہ بہتدور سمجھنے لگیں گے دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ رومی آگے بڑھ آئیں گے اور ہمارے لئے خطرہ بن جائیں گے اس صورتحال میں تم مجھے کیا مشورہ دوگے یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں مزید فوج کی ضرورت ہے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ انہوں نے کہا آپ کے عظم کو کون رت کر سکتا ہے میں محسوس کر رہا ہوں کہ شام پر حملے کا ارادہ اللہ کی طرف سے ملا ہے لشکر کے لئے مزید نفری بھرتی کریں اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا چاہا تھا اسے ہم پورا کریں امیر المؤمنین عبد الرحمن رضی اللہ انہوں بن عوف نے کہا اللہ کی سلامتی ہو تم پر غور کریں رومی ہم سے طاقتور ہیں خالد بن سعید کا انجام دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادوں کو ضرور پورا کریں گے لیکن ہم اس قابل نہیں کہ رومیوں پر بڑے پائمانے کا حملہ کریں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے دستے رومیوں کی سرحدی چوکیوں پر حملے کرتے رہیں اور ہر حملے کے بعد دور پیچھے آ جائیں اس طرح رومیوں کا آہستہ آہستہ نقصان ہوتا رہے گا اور اپنے مجاہدین کے حوصلے کھلتے جائیں گے اس دوران ہم اپنے لشکر کے لئے لوگوں کو اکھٹا کرتے رہیں امیر المؤمنین لشکر میں اضافہ کر کے تم خود جہاد پر روانہ ہو جاؤ اور چاہو تو قیادت کسی اور سردار کو دے دو موریخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام مجلس پر خاموشی تاریح ہو گئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ انہوں نے بڑی جرت سے اپنا مشورہ پیش کیا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اب کوئی اور بولے گا ہی نہیں خاموش کیوں ہو گئے ہو تم امیر المؤمنین نے کہا اپنے مشورے دو کون شک کر سکتا ہے تمہاری دیانت داری پر عثمان بن افان رضی اللہ انہوں نے کہا بے شک تم مسلمانوں کی اور دین کی بھلائی چاہتے ہو پھر کیوں نہیں تم حکم دیتے کہ شام پر حملہ کرو نتیجہ جو بھی ہوگا ہم سب بھوگت لیں گے مجلس کے دوسرے شورکہ نے عثمان بن افان رضی اللہ انہوں کی تعیید کی اور متفقہ طور پر کہا کہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وقار کے لئے مسند خلافت سے جو حکم ملے گا اسے سب خبول کریں گے تم سب پر اللہ کی رحمت ہو خلیفت المسلمین نے آخر میں کہا میں کچھ امیر مقرر کرتا ہوں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے امیروں کی اطاعت کرو اپنی نیتوں اور ارادوں کو صاف رکھو بے شک اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ شام پر حملہ ہوگا اور رومیوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی مجلس پر پھر خاموشی تاری ہو گئی محمد حسین حیکل لکھتا ہے کہ یہ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ رومیوں سے ڈر گئے ہوں یا انہیں امیر المؤمنین کا فیصلہ پسند نہ آیا ہو عمر رضی اللہ عنہ نے سب کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھیں جذبات کی شدت سے سرخ ہو گئیں اے مؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں خلیفہ کی آواز پر لبائک کیوں نہیں کہتے کیا خلیفہ نے اپنی بھلائی کے لئے کوئی حکم دیا ہے کیا خلیفہ کے حکم میں تمہاری بھلائی نہیں امت رسول کی بھلائی نہیں بولو لبائک کہو اور آواز اپنے دلوں سے نکالو مجلس کا سکوت ٹوٹ گیا لبائک لبائک کی آوازیں اٹھیں اور سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ رومیوں سے ٹکر لیں گے حج سے واپس آ کر خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں گھوڑ دور نیزہ بازی تیغزنی تیر اندازی اور کشتیوں کا مقابلہ منعقد کرایا اردگرد کے قبیلوں کو بھی اس مقابلے میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی تین دن مدینہ میں انسانوں کے حجوم کا یہ عالم رہا کہ گلیوں میں چلنے کو رستہ نہیں ملتا تھا کوئی جگہ نہیں رہی تھی جدھر نظر جاتی تھی گھوڑے اور اونٹ کھڑے نظر آتے تھے دف اور نفریہ بچتی ہی رہتی تھی قبیلے اپنے شہ سواروں اور پہلوانوں کو جلوسوں کی شکل ملا رہے تھے تین دن ہر طرح کے مقابلے ہوتے رہے جن قبیلوں کے آدمی جیت جاتے وہ قبیلے میدان میں آ کر ناچتے کوتتے اور چلا چلا کر خوشی کا اظہار کرتے تھے ان کی عورتیں اپنے جیتنے والے آدمیوں کی مدہ میں گیت گاتی تھی مقابلے میں باہر کا کوئی گھوڑ سوار یا تیغزن یا کوئی شتر سوار زخمی ہو جاتا تھا تو مدینہ کا ہر باشندہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جانے کی کوشش کرتا تھا مدینہ والوں کی میزبانی نے قبیلوں کے دل محلیے مقابلوں اور میلے کا یہ احتمام خلیفت المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا مقابلے کے آخری روز مدینہ کا ایک آدمی گھوڑے پر سوار میدان میں آیا میدان کے اردگرد لوگوں گھوڑوں اور اونٹوں کا حجم جمع تھا اے رسول اللہ کے امتیوں میدان میں اترنے والے سوار نے بڑی بلند آواز سے کہا خدا کی قسم کوئی نہیں جو تمہیں نیچہ دکھا سکے تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنے جوہر دیکھ لئے ہیں کونسا دشمن ہے جو تمہارے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑا رہ سکے گا یہ طاقت جو تم نے ایک دوسرے پر آزمائی ہے اب اسے اس دشمن پر آزمانے کا وقت آ گیا ہے جو تمہاری طرف بڑھا آ رہا ہے آئے مؤمنین اپنی زمین کو دیکھو اپنے اموال کو دیکھو اپنی عورتوں کو دیکھو جو تمہارے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اپنی جوان اور کواری بیٹیوں کو دیکھو جو تمہارے دامادوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ حلال کے بچے پیدا کریں اپنے دین کو دیکھو جو اللہ کا سچا دین ہے خدا کی قسم تم غیرت والے ہو عزت والے ہو اللہ نے تمہیں برطری دی ہے تم پسند نہیں کروگے کہ کوئی دشمن اس وقت تم پر آ پڑے جب تم سوئے ہوئے ہوگے اور تمہارے گھوڑے اور تمہارے انت بغیر زینوں کے بندے ہوئے ہوں گے اور تم نہیں بچا سکوگے اپنے اموال کو اپنے بچوں کو اپنی عورتوں کو اور اپنی کماری بیٹیوں کو اور دشمن تمہیں مجبور کر دے گا کہ سچے دین کو چھوڑ کر دشمن کے دیوتاؤں کی پوجا کرو بتا ہمیں وہ دشمن کون ہے ایک شتر سوار نے چلا کر پوچھا کون ہے جو ہماری غیرت کو للکار رہا ہے رومی گھوڑ سوار نے اعلان کرنے کے لہجے میں کہا وہ جو ملک شام پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں ان کی فوج ہم سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ان کے ہتھیار ہم سے اچھے ہیں لیکن وہ تمہارا وار نہیں سہ سکتے تم نے اس میدان میں اپنی طاقت اور اپنی حمد دیکھ لی ہے اب اس میدان میں چلو جہاں تمہاری طاقت اور حمد تمہارا دشمن دیکھے گا ہمیں اس میدان میں کون لے جائے گا حجوم میں سے کسی نے پوچھا مدینہ والے تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے مدینہ کے گھوڑ سوار نے کہا دیکھو انہیں جو برسوں سے محاص پر لڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور وہیں دفن ہو رہے ہیں انہیں اپنے بچوں کی یاد نہیں رہی انہیں اپنے گھر یاد نہیں رہے وہ بڑی تھوڑی تعداد میں ہیں اور اس دشمن کو شکست پہ شکست دے رہے ہیں جو تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہے وہ راتوں کو بھی جاگتے ہیں تمہاری عزتوں کے لئے انہوں نے آتش پرست فارسیوں کا سر کچل ڈالا ہے اب رومی رہ گئے ہیں مگر ہمارے مجاہدین تھک گئے ہیں محاذ ایک دوسرے سے دور ہے وہ ہر جگہ فوراں نہیں پہن سکتے کیا تم جو غیرت والے اور عزت والے ہو طاقت اور حمد والے ہو ان کی مدد کو نہیں پہنچو گے حجوم جو پہلے ہی بیچائن تھا جو شو خروش سے پھٹنے لگا امیر المؤمنین کا یہی منشاہ تھا کہ لوگوں کو اسلامی لشکر میں شامل کیا جائے قبیلوں کی جو عورتیں مدینہ آئی تھیں انہوں نے اپنے مردوں کو لشکر میں بھرتی ہونے پر اکسانہ شروع کر دیا اس روز جو مقابلوں کا آخری روز تھا مقابلوں میں کچھ اور ہی جوش اور کچھ اور ہی شور تھا مقابلوں میں اترنے والوں کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ لشکر میں اچھی حیثیت حاصل کرنے کے لئے اپنے جوہر دکھا رہے ہو اس کے بعد ان لوگوں میں سے کئی اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے یمن میں اسلام مقبول عام مذہب بن چکا تھا ارتداد بھی ختم ہو گیا تھا اور وہاں کا غالب مذہب اسلام تھا خلیفة المسلمین نے اہل یمن کے نام ایک خط لکھا جو ایک خاصیت لے کر گیا خط میں لکھا تھا اہل یمن تم پر اللہ کی رحمتیں برسیں تم مؤمنین ہو اور یا خوشحالی میں تمہارے پاس سامان کم ہے یا زیادہ تم جس حال میں بھی ہو دشمن کے مقابلے کے لئے نکل پڑو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تمہارے جو بھائی مدینہ آئے تھے انہیں میں نے شام بغرض جہاد جانے کی ترقیب دی تو وہ بخوشی تیار ہو گئے اور اسلام لشکر میں شامل ہو گئے میں یہی ترقیب تمہیں دیتا ہوں میری آواز تم تک پہنچ گئی ہے اس میں اللہ کا حکم ہے وہ سنو اور جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل کرو اس دور کے رواج کے مطابق مدینہ کے قاسد نے یمن میں تین چار جگہوں پر لوگوں کو اکھٹا کیا اور امیر المؤمنین کا پیغام سنایا اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک سردار زلقلہ حمیری نے نہ صرف اپنے قبیلے کے جوان آدمیوں کو تیار کر لیا بلکہ اپنے زیر اثر چند اور قبیلوں کے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا مدینہ کا قاسد ہر قبیلے میں گیا تھا تین اور قبیلوں کے سرداروں قیس بن حبیر مرادی جندب بن عمرد دوسی اور حابز بن سعد تائی اپنے اپنے قبیلے کے جوانوں اور لڑنے کے قابل افراد کو ساتھ لیا اور شام کی جنگی مہم میں شرک ہونے کے لیے آزم مدینہ ہوئے یہ ایک اچھا خاصا لشکر بن گیا ہر فرد گھوڑے یا اونٹ پر سوار اور ہر قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر آیا یہ لوگ تیروں کا بہت بڑا زقیرہ بھی ساتھ لے آئے تھے مدینہ میں اس لشکر کا اجتما مارچ 634 عیسوی محرم تیرا ہجری میں ہوا تھا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود اس اجتما کے ہر آدمی کو اچھی طرح دیکھا کہ وہ تندرست ہے اور وہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ جہاد کا مطلب اور مقصد سمجھ کر خود آیا ہے پھر اس لشکر کی چھانبین یہ معلوم کرنے کے لئے کی گئی کہ ان میں کئی افراد مرتدین کے ساتھ رہے اور مسلمانوں نے ارتداد کے خلاف جو جنگ لڑی تھی اس میں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا مرتدین نے یہ عادت بنالی تھی کہ مرتد بنے رہے جب مسلمانوں کے ہاتھوں میدان جنگ میں پیٹ گئے تو اسلام قبول کر لیا مگر مسلمان ان پر بھروسہ کر کے ان کی بستیوں سے باقی لشکر کو چار حصوں میں باٹ کر ہر حصے کا سالار مقرر کیا گیا ہر حصے میں سات ہزار آدمی تھے یعنی لشکر کی تعداد اٹھائیس ہزار تھی زیادہ تر مورقوں نے یہ تعداد تیس ہزار لکھی ہے ایک حصے کے سالار تھے امر بن آس رضی اللہ تعالی ان سالار نے چند دن لشکر کو بڑے پیمانے کی جنگ لڑنے کی ٹریننگ دی جس میں مارکے کے دوران دستوں کا آپس میں رابطہ اور نظم نسق قائم رکھنا شامل تھا اپریل 634 عیسوی سفر 13 ہجری کے پہلے ہفتے میں اس لشکر کو شام کی طرف کوچ کا حکم ملا ہر حصے کو الگ مقامات پر پہنچنا اور ایک دوسرے سے الگ کوچ کرنا تھا عمر بن عاز کو اپنے دستوں کے ساتھ فلسطین تک جانا تھا یزید بن ابی سفیان کی منزل دمشق تھی انہیں تبوک کے راستے سے جانا تھا شرجیل بن حسنہ کو اردن کی طرف جانا تھا انہیں کہا گیا تھا کہ یزید بن ابی سفیان کے دستوں کے پیچھے پیچھے جائیں ابو عبیدہ بن جررح کی منزل حمص تھی انہیں بھی تبوک کے راستے سے جانا تھا اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو خلیفة المسلمین نے آخری حکم یہ دیا سالار اپنے اپنے دستے ایک دوسرے سے الگ رکھے اگر رومیوں کے ساتھ کہیں ٹکر ہو گئی تو سالار ایک دوسرے کو مدد کے لئے بلا سکتے ہیں اگر لشکر کے چاروں حصوں کو مل کر لڑنا پڑا تو ابو عبیدہ بن جررح تمام لشکر کے سپہ سالار ہوں گے سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے مدینہ کی عورتیں اور بچے بھی باہر نکل آئے تھے چھتوں پر عورتیں گھڑی ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہی تھیں بڑھی عورتوں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کئی بڑھوں کی آنکھیں اس لئے عشق بار ہو گئی تھی کہ وہ لڑھنے کے قابل نہیں رہے تھے یزید بن ابی سفیان اپنے دستوں کے آگے آگے جا رہے تھے یزید کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل جا رہے تھے یزید گھوڑے سے اتر آئے امیر المؤمنین کے اسرار کے باوجود وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوئے امیر المؤمنین ضعیف تھے پھر بھی وہ دستوں کی رفتار سے چلے جا رہے تھے یزید نے انہیں کئی بار کہا کہ وہ واپس چلے جائیں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نہ مانے مدینہ سے کچھ دور جا کر یزید رک گئے امیر امیر المؤمنین نے کہا تو مجھے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے روک رہا ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم جہاد کو رخصت ہونے والے ہر لشکر کے ساتھ دور تک جاتے اور دعاوں کے ساتھ رخصت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پاؤں جو جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر گرد آلود ہو جاتے ہیں دوزخ کی آگ ان سے دور رہتی ہے تاریخ کے مطابق امیر المؤمنین لشکر کے اس حصے کے ساتھ مدینہ سے دو میل دور چلے گئے تھے ابی سفیان امیر المؤمنین نے کہا اللہ تجھے فتح و نصرت عطا فرمائے کچھ کے دوران اپنے آپ پر اور اپنے لشکر پر کوئی سختی نہ کرنا فیصلہ اگر خود نہ کر سکو تو اپنے ماتحتون سے مشورہ لینا اور تلخ کلامی نہ کرنا عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑنا ظلم سے باز رہنا جنگ میں پیٹ نہ دکھانا کہ جنگی ضرورت کے بغیر پیچھے ہٹنے والے پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے اور جب تم اپنے دشمن پر غالب آجاؤ عورتوں بچوں اور بودھوں پر ہاتھ نہ اٹھانا اور جو جانور تم کھانے کے لئے زباہ کرو ان کے سوا کسی جانور کو نہ مارنا مورقین واقدی ابو یوسف ابن خلدون اور ابن اسیر نے امیر المؤمنین کے یہ الفاظ لکھے ہیں ان مورقوں کے مطابق امیر المؤمنین ابو بکر نے یزید بن ابو سفیان سے کہا تجھے قانقاہیں یا عبادت گاہیں سی نظر آئیں گی اور ان کے اندر راہی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ تارک دنیا ہوں گے انہیں اپنے حالت میں مست رہنے دینا نہ خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو کوئی نوخصان پہنچانا نہ ان کے راہبوں کو پریشان کرنا اور تمہیں سلیب کو پوجھنے والے بھی ملیں گے ان کی نشانی یہ ہوگی ان کے سروں کے اوپر درمیان میں بال ہوتے ہی نہیں منڈوا دیتے ہیں ان پر اسی طرح حملہ کرنا جس طرح میدان جنگ میں دشمن پر حملہ کیا جاتا ہے انہیں صرف اس صورت میں چھوڑنا کہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کرنے پر آمدہ ہو جائیں اللہ کے نام پر لڑنا اعتدال سے کام لینا غداری نہ کرنا اور جو ہتھیار ڈال دے اسے بلا وجہ قتل نہ کرنا نہ ایسے لوگوں کے آزا کٹنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ رخصت کرنے والے ہر لشکر کے ساتھ کچھ دور تک جاتے سالاروں کو ان کے فرائض یاد دلاتے اور لشکر کو دعاؤں سے رخصت کرتے تھے خلیفہ اول ابو بکر رسول اکرم کی پیروی کرتے ہوئے چاروں سالاروں کو آپ کی طرح رخصت کیا لشکر اور دستے تو محاذوں کو روانہ ہوتے ہی رہتے تھے لیکن یہ لشکر بڑے ہی خطرناک اور طاقتور دشمن سے نبرد آزمہ ہونے جا رہا تھا شہنشاہ ہرقل جو ہمس میں تھا صرف شہنشاہ ہی نہیں تھا وہ مدان جنگ کا استاد اور جنگی چالوں کا ماہر تھا اس لشکر کو مدینہ سے روانہ کر کے مدینہ والوں پر خاموشی سی تاری ہو گئی تھی اور خاموشی کی زبان میں ہر ہوتالانہ سے بہتر کوئی سالار نہیں مدینہ کا یہ 28 ہزار کا لشکر پندرہ دنوں میں شام کی سرحدوں میں اپنے بتائے ہوئے مقامات پر پہنچ چکا تھا حمس میں شہنشاہ ہرقل کے محل میں وہی شان و شوقت تھی جو شہنشاہ وں کے محلات میں ہوا کرتی تھی مدائن کی محل کی طرح حمس کے محل میں بھی حسین اور نوجوان لڑکیاں ملازم تھی ناچنے اور گانے والیاں بھی تھی اور ایک ملکہ بھی تھی اور جس کی وہ ملکہ تھی اس کی ملکہ ہونے کی دعویدار چند ایک اور بھی تھی شہنشاہ ہرقل کے دربار میں ایک گر پڑتا تھا یہ ملزم ان لوگوں میں سے تھا جو شہنشاہ کو روزی رسان سمجھا کرتے تھے اس ملزم کا دوسرا جرم یہ تھا کہ شاہی خاندان کی ایک شہزادی اس پر مرمٹی تھی شہزادی غزال کے شکار کو گئی تھی اور جنگل میں کہیں اسے یہ آدمی مل گیا شہزادی نے ایک غزال کو تیر سے معمولی سا زخمی کر دیا تھا اور اس کے پیچھے گھوڑا دال دیا تھا لیکن غزال معمولی زخمی تھا وہ گھوڑے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز بھاگ رہا تھا اس ملزم نے دیکھ لیا وہ گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے وہ غزال کو اس طرف لے جاتا جدھر شہزادی روکی کھڑی تھی شہزادی نے تین چار تیر چلائے سب خطا گئے اس جوان اور خبرو آدمی نے گھوڑے کو ایسا موڑا کہ غزال کے راستے میں آگیا اس نے برچی تاک کر پھینکی جو غزال کے پہلو میں اتر میں اگر شہزادی کے شکار کو شکار کرنے کا مجرم ہوں تو مجھے ماف کر دیا جائے اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا لیکن میں غزال کو شہزادی کے سامنے لے آیا تھا کہ شہزادی اسے شکار کرے تم شہ سوار ہو شہزادی نے مسکرا کر کہا کیا کام کرتے ہو ہر وہ کام کر لیتا ہوں جس سے دو وقت کی روٹی مل جائے اس آدمی نے کہا صرف چوری نہیں کرتا اور حرام کی نہیں کھاتا تمہیں شہنشاہ ہرقل کی فوج میں ہونا چاہیے شہزادی نے کہا میں تجھے محل کے محافظوں میں شامل کر دوں گی ریایہ کی اس ناجیز بندے میں اتنی جرت نہیں تھی کہ انکار کرتا شہزادی اسے ساتھ لے آئی اور محافظوں میں رکھوا دیا اسے جب شاہی محافظوں کا لباس ملا اور جب وہ اس لباس میں شاہی اسطبل کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس کی مردانہ وجاہت نکھر آئی وہ شہزادی کا منظور منگیدر نے اپنے مخبیروں سے کہا کہ وہ شہزادی کو دیکھتے رہا کریں کہ وہ کہاں جاتی ہے اور اس کے پاس کون آتا ہے